اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیڈیا سے ہوں گے مقائل سائنس کیاڈمی میں آپ کوئی شامدید کہتا ہوں سٹوڈنٹس آج جس ٹوپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا گزر کی تشریح لکھنے کا طریقہ یعنی پیپر میں آپ کو اگزائمینٹر پوچھتا ہے کہ آپ درزیل اشار کی تشریح کیلئے اس طرح کا کوسٹن آتا ہے تو یعنی آپ کو تین اشار دیئے گی ہوتے ہیں حصہ گزر میں سے آپ نے کوئی سے دو قیسٹن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ نے ان قیسٹن کو کس طرح حل کرنا ہے کس طرح آپ نے پیپر کی پریزنٹیشن دینی ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھ رہنا ہے حصہ گزر حصہ گزر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ انجاز پہلے جس شیئر کی آپ نے تشریح لکھنی ہے اس کو آپ نے یہاں لکھ لینا ہے حصہ سٹوڈنٹس میں نے یہ ایک شیئر لکھ لیا ہے بح образом آپ نے یہاں لکھ بے آپ کو معنی سے پڑا میرے نمائی سے پڑا اپنا medals کیا ہے تو آپ نے سٹوڈنٹس کیا لکھنا ہے جو گزل ہوتی ہے اس میں جس آپ نے شائر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ Abi دے دی لینا ہے شیئر لکھیں آپ نے لکھ دینا ہے شائر کا نام یعنی کہ یہ جو شیئر ہے یہ کس شائر کا لکھا ہوا ہے آپ ان کو کوشش کرو کہ یاد کر لو کہ آپ کو ہندو بنا لو کہ یہ شیئر اس شائر کا ہے یہ شیئر کا تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ایک پروپر ویڈیو بنا دیں گے تاکہ آپ کو پتا جائے کہ کون سا شیئر کو کس طرح یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے شائر کا نام یہاں پہ آگیا آپ کا شائر کا نام جیسے کہ یہ شیئر میر تک میر کا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے میر تک میر لکھنے لیے تو اس کے بعد سورٹ آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ مفہوم بیان کر دینا مفہوم آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین لائنوں کے اندر لکھنا ہے مفہوم کیا آتا ہے کہ جسٹ آپ نے اس شیئر کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس کا مفہوم یعنی ازام بڑھنے میں اس کو بیان کر دینا ہے دو لائنوں میں اس کے نمبر کوئی نہیں ہوتا جسٹ یہ لکھنے سے ایکزیمنیر کے اوپر بہت اچھا امپیٹ پڑھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس میں بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے اور وہ میرا پڑھے آپ کو مارکس دے دے گا اس کے نیچے آجاتا ہے تشریح تشریح کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو بہت ایشو لیتا ہے کہ ہم نے کتنی لیندھی کرنی ہے تشریح کرنی کس طرح ہے چلو ہم دیکھتے ہیں آپ نے سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے کہ اس شیئر کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے جو بھی شیئر آپ نے پیپر میں لکھا ہو جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شیئر کو دو سے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ شاید کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے اب سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس گزل گزل میں ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مجالی آپ ان دونوں کے لحاظ سے بھی گزل کی تشریح کو لکھ سکتے ہیں جیسے کہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس شیئر کو ریال جو ہمارا عشق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اس طریقے سے اس شیئر کو بیان کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے عشق مجالی یعنی یہ جو دنیا کا عشق ہے آپ اس کو اس حوالے سے بھی بیان کر سکتے ہیں یعنی آپ پروپر ہیڈنگ دیئے ہیں عشق حقیقی اور عشق مجالی یعنی آپ دونوں طرح بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں تو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر حوالے کے شیئر ایڈ کرتے جانا ہے کہ اس جو شیئر آپ جس تشریح کرنا ہے جس شیئر کی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے دو سے تین شیئر ایک ایڈ کر دینا ہے اس میں اور ساتھ میں اگر آپ کوئی چیز اس کے مطلق پتہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہfter حدیث ہوگی کول وغیرہ ہوگیا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو یہ جو آپ کی لاندھ ہونی چاہئیے گزر کی تشریحی وہ ہونے چاہیے ایک صفحہ یعنی ایک کمل سائٹ یعنی آپ جس کو چوبیس لائنیں بھی بولتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس گزر کی تشریح لکھنے کا طریقہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا اور اگر آپ اس طرح سے اس قویسٹن کو ٹیمٹ کریں گے پروپر ہیڈنگ وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آئیں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ہم جلد آدھر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ